سنی اتحاد کانسل نے دس مائی کو فیصل آباد میں جلسے کی اجازت کے لیے درخواست دے دی درخواست ڈیپٹی کمیشنر فیصل آباد کو دی گئی جلسہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے کیا جائے گا سنی اتحاد کانسل نے دس مائی کو فیصل آباد میں جلسے کی اجازت کے لیے درخواست دے دی ہے اور یہ درخواست ڈیپٹی کمیشنر فیصل آباد کو دی گئی ہے جلسہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے کیا جائے گا اہم قبر جو آپ تک پہنچا رہے ہیں سنی اتحاد کانسل نے دس مائی کو فیصلہ باد میں جلسے کی اجازت کے لیے درخواست دی ہے درخواست ڈیپٹی کمیشنر فیصلہ باد کو دی گئی ہے بات کریں گے میاں اسلم ہماری نمائندے ساتھ ہیں جی میاں اسلم بتائیے گا آجیب بلکل تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے جو ہے سنی اتحاد کانسل پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی پاکستان سمید شے بڑی جماعتوں نے دیا وہ فیصلہ باد میں دس مائی کو جلسے کے لیے جو ہے وہ ایڈیپٹی کمیشنر کو جو ہے وہ اپلیکیشن دے رہی ہے اور اس اپلیکیشن میں تاہر یہ گیا ہے کہ ایک پر امن جو ہے وہ اپنا جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے دو بھی جارٹ گراؤنڈ جو ہے اس کو جو ہے وہ حوالے کیا جائے اور یہ وہ یقین دلاتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کی پبندی کریں گے اور آئین اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی قسم کا حکومت کے خلاف جو ہے وہ ایسا جات کیا جائے گا یہ ایک پر امن جو ہے وہ جلسہ ہوگا اس لیے اس کی جو ہے وہ اجازت دی جائے اور کم از کم دس مائی سے دو دن پہلے جو ہے وہ گراؤنڈ کو سیاریوں کے لیے جو ہے وہ ہمارے حوالے کیا جائے ایٹیپٹیک مشنل لاہور میں جو ہے وہ اس حوالے سے ایوان وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ پنجاب اور جیس سیکسلی پنجاب سے جو ہے وہ ریکویسٹ کیا ہے کہ انہیں گائیڈ کیا جائے کہ اس حوالے سے کیا پولیسی ہے اور کیا اس کی اجازت دینی ہے یا نہیں میہ اسلام آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تو شکریہ آپ کا